السلام علیکم میں ہوں محمد فاتھ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعوت صاحب کو کیا ضرورت تھی یہ لاکھوں روپے لاکھوں ڈالر دے کے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا کے انہوں نے موت خریدی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اگر آپ کی موت جو ہے وہ سمندر کی طے میں لکھی ہے تو آپ لازمی وہاں جاؤ گے بھلے ایک کروڑوں روپے دے کے بھی آپ وہاں بیچائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی تھی ان کا وزیر جو ہے وہ بھی ساتھ تھا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روپ اپس کرنے والے پہشتے ہیں وہ اچانک وہاں آتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں وزیر وہ وزیر گھبرا جاتا ہے ظاہر ہے مرک الموت جو کسی ہوگا اگر غور سے دیکھ لے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے وزیر کہ مجھے کہیں اور دور دراز جگہ پہ پہنچاتے ہیں ہوا سے کہتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے وہ کچھ عرصے بعد جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں آتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ تم نے وہ دن میرے وزیر کو کتنی غور سے کیوں دیکھا کہ وہ ڈر گیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس بندے کی جو ہے وہ روح کبس کرنی بہت ہی دور دراز علاقے میں اور وہ بھی چند نمہ ہو بات لیکن پھر تھوڑی دے بعد جو ہے اس بندے نے آپ سے کہہ دیا کہ مجھے وہاں پرچھا دو تو اس لیے مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی کہ وہ یہاں بیڑھا ہے اور مجھے وہاں جو ہے وہ اس کی روح کبس کرنی ہے تو میرے بھائیو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کی موت آنی ہے اللہ تعالی نے جہاں لکھی ہے جس لمحے لکھی ہے جس جگہ پہ لکھی ہے اس سے نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بار اور اس جگہ سے نہ ایک میٹر پہلے نہ ایک میٹر بعد آپ کی موت آنی ہے جس جو وقت مقرر ہے اسی پہ آنی ہے اللہ تعالی خودر رکھتا ہے اس پہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیا یہ اب ہوتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسن آئی گی سبسکر پر دیجے چینل کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے باروں